پرمیشن یہ وچن اپنے جیون میں ذات کر کے اپنے جیون میں لینے والے ہوں آئیے پراتنہ کریں تمام آشیشوں کے دینے والے پرمیشوری عیسو مسیح میں ہمارے باپ اور خدا ہم دنواد کرتے ہیں اس ان در افسر کے لئے جو کہ آپ نے ہمیں دیا ہے ہم مشواس رکھتے ہیں پربو جو وچن آپ نے ہمیں دیا ہے اس وچن کے نصار ہم اپنے جیون کو صدار پائیں گے پربو اور اپنے جیون میں آپ کے وچن کو لے کر آگے بڑھیں گے سب کچھ مانگ لیتے ہیں آپ کے پریہ پتر عیسو مسیح کے نام سے سنے اور گرین کریں امین آئیے پڑھنے کے لئے میرے ساتھ نکال لیں یوئیل نامک پستک اس کا دوسرا دھیائے اس کے بارہ سے سترہ پد یوئیل چپٹر ٹو ورسز ٹویلو ٹو سیونٹین جہاں لکھائے تو ابھی یہ ہوا کی ہواڑی ہے ابھی بھی سنو ابواس کے ساتھ روٹے پیٹتے اور اپنے پورے مند سے پھر کر میں پاس آؤ اپنے وسط نہیں اپنے مند کو پھاڑ کر اپنے پرمیشور یعویٰ کی اور پھرو کیونکہ وہ غنگرے کاری دیالو ولم سے کروت کرنے والا کرونا لدھان اور دکھ دے کر پشتانے ہارائے کیا جانے وہ پھر کر پشتائے اور ایسی آشیج دے جس سے تمہارے پرمیشور یعویٰ کا انبلی اور ارد دیا جائے سیون میں نرسنگا پھوکو افواس کا دن ٹھہراؤ مہا سباہ کا پرچار کرو لوگوں کو اکھٹا کرو سباہ کو پوتر کرو پرنیوں کو بھلا لو بچوں اور دودھ پیو وہ بھی کھٹا کرو دلہ اپنی کوٹھری سے اور دلن اپنے کبرے سے نکر آئیں یاجک جو یعویٰ کی ٹیل ہوئے ہیں وہ آنگن اور ویدی کے بیچ رو رو کر کہیں اپنی پرجا پر ترس کھا اور اپنے نچ باگ کی نام دھرائی نہ ہونے دے نہ جاتی جاتی اس کی اپنہ دینے پائیں جاتی جاتی کے لوگ آپس میں کیوں کر کہنے پائیں ان کا پرمیشور کہاں رہا یہ پرمیشور کا وچن ہے پرمیشور کا دنباد ہو مونسی بھائی کو میں دیکھ پا رہا ہوں مونسی بھائی کو ان کے گھرانے سمیت آشیش لکھا ہے توبی یعویٰ کی یہ وانی ہے اب بھی بھی سنو اور اپاس کے ساتھ روٹے پیٹتے ہوئے مند سے پھر کر میرے پاس آؤ لکھا ہے کہ ابھی بھی سنو نہیں بڑھ سکتی ابھی بھی سنو اور لکھا ہے ابھی بھی سنو کا مطلب اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی سنو کا عرص ہے کہ کس طرح سے پرمیشور آپ کو میرے اپنے جیون میں کس طرح سے آپ کو وہ لیتا ہے اور یہاں کی یہ وانی ہیں ابھی بھی سنو افاس کے ساتھ روتے پیٹتے اس کے پورے مند کے ساتھ اس کے پاس آؤ آج پرمیشور چاہتا ہے کہ ہم اپنے پورے مند کے ساتھ پھر کر پرمیشور کے پاس آئیں اور جو پہلی چیز اس وچن میں لکھی ہے جس کو آپ کو اور مجھے سمجھنا ہے وہ ہے ابھی بھی سنو there is still time for us to listen to the word of God ابھی بھی ہمارے پاس سمجھ ہے کہ میں اور آپ پرمیشور کے وچن کو سنیں افاس کے ساتھ روتے پیٹتے اور پورے مند سے پھر کر میرے پاس آؤ افاس کے ساتھ روتے پیٹتے آج پرمیشور کہتا ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو شیطان سے پھر کر ہر وہ غلط بات کو اپنے جیون سے نکال کر اس افاس کے ساتھ افاس کارتیاں سے کیول کھانا پینا نہیں ہے اس چیز کو لے کر آپ اور میں جب آگے بڑھتے ہیں تو اس چیز کو سمجھئے گا کہ افاس کو لے کر کیسے ہمیں آگے بڑھنا کیسے ہمیں سیکھنا ہے پرمیشور کے وچن میں اور وہ کہتا ہے افاس کے ساتھ روتے پیٹتے ہوئے پورے مند سے پھر کر میرے پاس آؤ آج اپنی ہر برائی کو الگ کرتے ہو پورے مند سے آپ کو اور مجھے پرمیشور کے پاس جانا ہے کیونکہ ابھی بھی سمیں ہیں there is still time left for us کہ میں اور آپ اس انگرہ کے کال میں پرمیشور کے پاس جائیں میں اور آپ انگرہ کے کال میں پرمیشور کو اپنے جیون میں اترتا ہوا دیکھیں میں اور آپ پرمیشور سے کہیں پربو ابھی بھی سمیں ہیں پربو ہمیں بچا لیں اگلی آیت جو لکھی ہے وہ آپ کے اور میرے لئے ہے اپنے وسط نہیں اپنے من کو پھارو قرآن نیام میں یہ بات لکھی تھی کہ جب بھی پشتاپ یا آدمی اپنے پاپوں سے پھرتا تھا تو وہ اپنے وسط کو پھارو کر اپنے سر پر راک ڈال کر افواس کرتا تھا لیکن یہاں پرمیشور آپ کو کہہ رہا ہے کہ افواس کے لئے کیا کرنا ہے وہ کہتا ہے وسط کو نہیں پھارنا ہے من کو پھارنا ہے نئے نیام میں اس بات کا خلاصہ ہے کہ ہم پرمیشور کی وجن کو دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے پرمیشور کی باتیں سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے اور اگر سنتے بھی ہیں تو سمجھتے نہیں کیونکہ ہمارا من موٹا ہو گیا آج من کو صاف کرتے ہوئے من کو پھار کر پرمیشور کے پاس جائیے اور پرمیشور سے کہیے پربو یہ سمیں ہے کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں یہ سمیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ اپنے جیون میں بڑھنا چاہتا ہوں لکھا ہے من کو پھارو اور اپنے پرمیشور یہوہ کی اوٹ پھرو آج پرمیشور چاہتا ہے کہ میں اور آپ من کو پھارتے ہوئے یہوہ کیوں پھریں کیوں کیوں ہم ایسا کریں یا کیوں ہم ایسا کرنا چاہیے لکھائے وہ انگرے کاری دیالو ولم سکروپ کرنے والا کرونا ندھان اور دکھ دے کر پشتانے والا گجنند بھائی جڑتے ہیں پرمیشور کا دھنیواد پرمیشور کی آشیش آپ کے اور آپ کے گھرانے پر ٹھہرے کیونکہ آپ صبح بھی سمیں دیتے ہو اور شام کو بھی آپ سمیں نکال کر آئے ہو پرمیشور کے وچن کو سننے یہ آشیش گجنند بھائی ہم پڑھ رہے ہیں یویل نامک پستک پرانے نیم کی انتم پستکوں میں سے ہے اس کا دوسرا دھیائے اور اس کے بارہ سے سترہ پد اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو اس کو لے کر پڑھئے گا اور اس کو میرے ساتھ فالو کیجئے گا اور اس سے آپ جانئے گا کہ آپ کیا سمجھیں گے اور تیروی آیت میں لکھا ہے کیونکہ وہ انگرے کاری دیالو ایک ایک quality کو ہمیں دیکھنا اور پرکھنا ہے پرمیشور انگرے کاری روینی جی جڑتی ہیں پرمیشور کا دھنیواد گرانے سمیت آشیش پائیے گا اور انگرے کا مطلب یہاں پرانے نیم میں پرمیشور کا انگرے لیکن پرمیشور نے انگرے کو کس کے ساتھ پورا کیا یسو مسیح کے ساتھ پرمیشور نے یسو مسیح کو ہمارے لئے دیا اور یسو مسیح نے خروز پر چڑھ کر پرورتھان کا مارک دکھاتے ہوئے ہمارے لئے انان جیون کا مارک کھوڑ دیا اور اسی کے ساتھ شروعات ہوئی کس کی انگرے کی کیونکہ ویوستہ پوری کر دی گئی اور یسو مسیح نے اس ویوستہ کو فائنل قربانی چڑھا کر پورا کیا اور اس سنسار کو چھوڑتے چھوڑتے پرمیشور کے دوارہ اس نے ہمیں سائے کے روپ میں پویتراتمت دیا جس سے جو انگرے پرمیشور کے دوارہ ہمیں ملے اس انگرے کے دوارہ میں اور آپ اپنے پاپوں سے پھر کر پرمیشور کی اور جائیں اور اپنی آشیشوں کو لے کر پرمیشور کے ساتھ صدا بنے رہیں کیونکہ اس و مسیح ہمیں پہلے ہی بتا چکا ہے کہ میں جاتا ہوں تمہارے لئے جگہ تیار کروں کیونکہ جہاں میں رہوں وہاں تم بھی رہو آج انگرے کاری ہونے کا عرط یہ ہے کہ پرمیشور کے انگرے کارتہ کو میں اور آپ کیا کریں انیتہ نہ لیں وشواس کے ساتھ میں اور آپ پرمیشور کے ساتھ بنے رہیں اور دنواد کے ساتھ میں اور آپ پرمیشور کے انگرے کو اپنے جیون میں اتاریں وشواس سکھیں کہ پرمیشور کے انگرے کے دوارہ ہم بچائے گئے اگر یہ سو مسیح کا بلیدان نہیں ہوتا تو میں اور آپ آج شاید جیویت نہیں ہوتے میں اور آپ بھی انہیں لوگوں کی طرح ہاتھیاتمی گروپ سے مرا ہوا جیوان ویتیت کر رہے ہوتے لیکن آج پرمیشور نے ہمیں ایک نئی آگیا کے ساتھ انگرے دیا ہے کہ میں اور آپ پھر کر پرمیشور کی اور جائیں من کو پھاڑیں اور پرمیشور کے ساتھ بنے رہیں جانتے ہیں یہ میسیج مجھے کس نے دیا آج کا بھی میسیج میرے حساب زادے میرے لئے لے کر آئیں مجھے پرانے نیام میں پرجار کرتے ہوئے گھبرات ہوتی ہے نئے نیام میں پرجار کرنا آسان ہے لیکن پرانے نیام میں چیزوں کو سمجھ کر بولنا is a difficult task لیکن میرے بیٹے کو ہمیشہ پرانا نیام ہی بھاتا ہے اور وہ پرانے نیام میں سے ہی چیزیں نکال کر لاتا ہے آج جیسی میں کالج سے لوٹا کیونکہ بمبائی نے سمیں آٹھ بجے کا کر دیا تھا اس میں بڑے آرام سے آیا آتے آتے بھی ساڑھے ساتھ بج گئے اور جیسی میں آ کر بیٹھا میرے بیٹے نے ترنت یہ مسیج میرے سامنے رکھا اور کہا کہ پتا جی آپ کو اس سے بات کرنی ہے میں نے پڑھا اور میں پڑھ کر آشیش ہوا آشیش پھائی کیونکہ اس میں لکھا ہے اپنے وسط نہیں اپنے من کو پھاڑو من کو یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کیونکہ ہمیں اپنے من کو پھاڑنا ہے آج ہمارے من میں جو ترہ ترہ کی الٹی سیدھی چیزیں بسی ہیں نکال کر پھیک دنی اور پرمیشور کی طرف جانا ہے پرمیشور کی ان گنوں کو لے کر جس کے ساتھ ہمیں ٹھہرایا گیا ہے اور یہ سارے گن مہنسی بھائی لکھتے ہیں تو بھی یہ ہوا کی یہ وانی ہے کہ ابھی بھی سنو افواس کے ساتھ روڑتے پیٹتے پورے من سے پھر کر میرے پاس آؤ اپنے وسط نہیں اپنے من کو پھاڑ کر پرمیشور کیا ہوا کیا یہی چیز ہم بول رہے ہیں آج یہ میرے بیٹے نے دیا ہے مجھے آج سوچئے کتنی گہرائی میں جا کر وہ چیزیں کھوچ کے لاتا ہو کیسے اس نے اس چیز کو چُنا یاشیش پرمیشور کی انگرہ کاری دیالو دیالو کی بات جب ہم پرمیشور کے ساتھ کرتے ہیں تو بیبل کی ایک آیت مجھے ہمیشہ بہت پیاری لگتی ہے دیا کرو تو تم پر بھی دیا کی جائے گی ییسو مسیح نے اپنے اس وحبہ کو میرے اور آپ کے ساتھ کھولا اور اس نے ہم پر دیا کی اور اس دیا کا پرنام تھا اس نے اپنے بیٹے کو میرے اور آپ شکریہ مونسی بھائی مونسی بھائی لکھتے ہیں یہ میں نے گجنند بھائی کے لیے پوسٹ کیا کیونکہ وہ بعد میں چھوڑے تھے یاشیش ہے جب ہم ایک دوسرے کے لیے کیر کرنے لگتے ہیں ایون آن لائن سیشن میں بھی تو یہ پرمیشور کا سو بھاو ہے یہ خوشی کی بات ہے کہ دیرے دیرے میں اور آپ پرمیشور کے سو بھاو میں بڑھ رہے ہیں دیرے دیرے میں اور آپ ایک دوسرے کو جانتے نہ جانتے ہوئے بھی فیزیکل ہی نہ ملے ہوئے بھی ایک دوسرے کی چنتہ کرتے ہیں بجن سہیتہ سینتیس میں لکھا ہے ہر ایک اپنے ہی ہت کی نہیں ورن دوسرے کی ہت ہے یہ آشیش ہے اور یہ چیز جب آپ دیکھتے ہو تو آپ کیا دیکھو گے دیلو کارت یہاں پہ کیا ہے دیلو کارت ہے پرمیشور کی وہ دیاء جس کے دورہ آج میں اور آپ جیوت ہیں پرمیشور کی وہ دیاء جس نے آپ کو اور مجھے جیون میں وہ آشیش دی ہے جس کے دورہ میں اور آپ پرمیشور کے پاس جا سکتے ہیں سوچی پرمیشور دیالو نہ ہوتا تو کیا ہوتا پرمیشور اگر دیالو نہیں ہوتا تو شاید میں اور آپ بھی آج جیوت نہیں ہوتے پرمیشور نے دیاء دکھائی انگرے دیا اور اسی دیاء کے کارن میں اور آپ آج پرمیشور کے وچن کو سن سکتے ہیں آج میں اور آپ پرمیشور کو اپنے جیون میں دیکھ سکتے ہیں ولم سے کروت کرنے والا لیکن دھیان رکھئے گا پرمیشور کی اس کوالٹی کو انیتھا نہ لیں پرمیشور کی یہ کوالٹی کبھی انیتھا نہ لیں کیوں کیونکہ پرمیشور ولم سے کروت کرنے والا تو ہے لیکن اس کا ارتیہ نہیں کہ آپ بار بار پاپ کرتے ہوئے جیون میں آگے بڑھو اس کا ارتیہ نہیں ہے اس کا ارتھ ہے کہ لگاتار میں اور آپ پرمیشور کے ساتھ اپنے جیون میں بڑھتے رہیں لگاتار میں اور آپ پرمیشور کو اپنے جیون سے دیکھتے رہیں آج میرا اور آپ کا صحباب بھی پرمیشور جیسا ہو لیکن دھیان دکھئے گا بائبل کا پیرامیٹر کہتا ہے ایک بار پشتاب کرنے کے بعد واسفک روپ میں جو آئیڈیل طریقہ ہے وہ ہے دوبارہ پاپ کی اور نہیں جانا کیونکہ نئے نیم میں یہ صاف طور پر لکھا ہے کہ ایدھی میں پرمیشور کو جان کر بھی پاپ کی اور پھر ہوں تو یہ ایسا ہوگا کہ جیسے میں یسو مسیح کو دوبارہ کروس پر چڑھاؤں اور ایم شور کہ ہم میں سے کوئی بھی وقتی ایسا نہیں چاہے گا کہ ہم پرمیشور کو کروس پر چڑھائیں اسی لیے ولم سے کروت کرنے والے کی بات تو اچھی ہے لیکن پرمیشور کو کبھی رسمت کروکہ کروت کو کبھی جاگرد مت کی کیونکہ نقصان ہو جائے گا اور اتنا بڑا نقصان جس کے لئے میں اور آپ کبھی تیار بھی نہیں ہوں گے اور یہ چیز آپ کو اور مجھے سیکھنی ہے ولم سے کروت کرنے والا ولم سے کروت کرنے والے کی جو ستی ہے وہ واسطہ میں یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے صحباب میں بھی کروت کو ہٹائیں کیونکہ کروت کا مطلب ہمارا پرانا مرشتو ہے بائبل میں کروت کے لئے بہت اچھی بات لکھی ہے کروت تو کرو لیکن پاپ مت کرو سوریاز تک تمہارا کروت کرود نہ رہے اگر کوئی ویکتی آپ کے سامنے کرودت ہو تو کوملتہ سے اس کو اتر دیجئے کیونکہ کومل اتر سننے سے جل جلہ ہاتھ تھنڈی ہوتی ہے بائبل کہتی ہے اس بات کو لے کر کے آپ کو اور مجھے بہت محنت کرنی ہوگی کیونکہ پرمیشور کا صحباب آپ کے اور میرے جیون میں جب تک نہیں دکھے گا لوگ تب تک یہ نہیں مانیں گے کہ میں اور آپ پرمیشور کی اور سے ہیں بائبل میں لکھا ہے کہ لوگ تمہارے پھنوں سے دیکھ کر تمہیں پہچانیں گے کہ تم پرمیشور کے ہو بھی یا نہیں کرونا ندھان کرونا ندھان واسطہ میں پرمیشور کی جو کرونا ہے وہ آپ پر میرے صبحاو میں بھی ہونے چاہیے اگر پرمیشور کی کرونا نہیں ہوتی تو ییسو مسیح اس جیون میں یا اس سنسار میں ایک منوشے بن کر کبھی نہیں آتا ییسو مسیح ہمارے اور آپ کے لئے کبھی بھی ایک فائنل قربانی کے روپ میں نہیں چڑھتا یہ پرمیشور کی کرونا ہی تھی جس نے آپ کے اور میرے لئے اپنے نجمتر کو بھی نہ رکھ چھوڑا اور اس کو آپ کے اور میرے لئے کیا کر دیا جس سے کہ میں اور آپ اس کے دورا بچائے جائے اس آشیش کو آپ کو میرے اور آپ اپنے جیون میں ہمیں اپنے جیون میں لے کر آشیش کے ساتھ پرمیشور کے پاس چلنا چاہیے اور لکھا ہے دکھ دے کر پچتانے والا کبھی بھی یہ میں سوچئے گا کہ پرمیشور کو آپ کو دکھ دے کر مزا آئے گا نہیں کیونکہ آپ پرمیشور کے صورت میں بنائے گئے لوگ سنسار کی اتپتی سے پہلے چنے گئے لوگ پرمیشور کو یہ کتہ ہی خوشی نہیں ہوگی کہ آپ اور میں دکھ دیں یا دکھ پائیں پرمیشور کئی بار کرود میں آ کر ہمیں ناش کرنے کی سوچتا ہے لیکن بہت جلدی پرمیشور ہمیں شما بھی کر دیتا ہے لیکن بار بار پاپ مت کیجئے گا بار بار پاپ میں مت جائیے گا کیونکہ یہ اچھا نہیں ہے ایک مسیح جیون کے لئے لکھا ہے چودوی آیت کیا جانے وہ پھر کر پچتا ہے اور ایسی آشیش دے جس سے تمہارے پرمیشور یہوہ کا کو انبلی اور ارد دیا جائے کیا جانے کیا جانے وہ پھر کر پچتا ہے بائبل میں پرانے نیم میں بار بار لکھا ہے وہ منوشیوں کو بنا کر پچتایا لیکن ایک سیج کی بات پرمیشور کو لگا نہیں بہت ہوا نو کے سمیے میں بھی اس نے نو کو آشیش دی اور نو نے ایک بڑا جہاز بنایا لوگ اس کا مزاک اڑھاتے تھے لیکن وہ پھر بھی پرمیشور کی آگیا کی کپالن کرتے ہوئے کرتا رہا تھا چالیس دن ورشہ کے بعد پرمیشور کو لگا نہیں بہت بڑا نقصان ہو گیا اور دینے دینے پرمیشور پچتایا اور پرمیشور نے اپنی آشیشیں رسٹور کی اور یہاں لکھا ہے پھر کر پچتا کر ایسی آشیش دے جس سے تمہارے پرمیشور یوہ کا انبلی اور ارد دیا جائے انبلی اور ارد یعنی بلدہان قربانی دی جائے اس آیت کو یدھی ہم نئے نیم میں ٹرانسفر کریں تو کیا پرمیشور کی آشیشیں ہم تک کیسے آئیں تو جیزس کیسٹ لکھا ہے یہ بات مہنسی وائی نے بہت اچھی آیت شیئر کی ہے اور جب وہ پرمو اور ادھار کرتا یہ سمسی کی پہچان کے دورہ سنسار کی نانا پرکار کیا شدتہ سے بچ نکڑے اور وہ پھر ان میں پھس کر ہار گئے تو ان کی پچھلی درشہ پہلے سے بھی بری ہو گئی یہ ہے ستھی آج جب میں اور آپ پرمیشور کو چکھنے کے بعد پھر پاپ میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہماری دشہ پہلے سے بری ہو جاتی ہے مہنسی بھائی مجھے اسی لئے بہت پسند ہے کیونکہ مہنسی بھائی جب لکھتے ہیں تو بہت شاندار لکھتے ہیں پرمیشور کے بچن میں گھس کر لکھتے ہیں ایک ایک بات کا وشلیشن اتنے شاندار طریقے سے کرتے ہیں میری ان کے لئے ہمیشہ یہ پراتنہ رہتی ہے کہ جتنا اچھا وہ لکھتے ہیں اتنا اچھا پرچار بھی پرمیشور ان کے موہ سے کروائے آشیش پائیں لوگ ان کو سنتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں پرچار نہیں کر پاتا ہوں بہت اچھا کریں گے مہنسی بھائی پرمیشور نے آپ کو یہ وردان دیا ہے کہ آپ پرمیشور کے وچن میں چیزیں کھوچ کر لے آتے ہو تو پرمیشور آپ کے وانی کو بھی آشیش دے گا اور وانی آپ کی آشیش پائے گی اور میں تو آپ کے لئے ہی پراتنہ کروں گا کہ آپ ہم سب سے بہتر پرچار کریں آپ کو بہت اچھا گیان ہے پرمیشور اور لکھا ہے یعوہ کا انبلی اور ارد یعنی بھلیدان اور نائنیا میں وہ بھلیدان چڑھا ویوستہ پوری ہوئی ییسو مسیح ہمارے اور آپ کے پاپوں کے لئے چڑھا دیا گیا ویوستہ پوری ہو گئی پندر ویعیت کہتی ہے سیون میں نرسنگا پھوکو افواس کا دن ٹھہراؤ سیون میں یعنی پرمیشور کے پروت پر کیا کرو نرسنگا پھوکو کیوں پھوکو پرشن ہے کیوں نرسنگا پھوکنے سے میں اور آپ کیا ہوں گے پرمیشور کے پرتی جاگرد ہوں گے اور جاگرد ہونے پر میں اور آپ پوری شدت سے پرمیشور کے بچن میں جا کر اپنی آشیشوں کو کھو جائیں گے اور جس دن ہم اپنے آشیشیں ہم پانے لگیں گے تو ہمارے جیون میں پرمیشور کا پریم دکھنے لگے گا اور پریم کے ساتھ ہم کیا ٹھہرائیں گے افواس کا دن پھر دیان رکھئے گا جب بھی آپ افواس کی بات کرتے ہیں یہ کیول کھانے کا پرہیز نہیں ہے کئی لوگ اپاس کا مطلب یہی مانتے ہیں صرف رسٹینٹ یورسیل فرم فوڈ نہیں نیتی وچن میں لکھا اپواس کا رہیں گی اور تو کیا کرے گا پرمیشور کے پریم میں بنا رہے گا آج افواس کا دن پرمیشور کہتا ہے ٹھہرا ہو اپنے آپ کو روک رکھو ہر اس برائی سے جو آپ کو اور مجھے شیطان کے پاس لے جا رہی ہے you should stay yourself with god keep a day for god and you should stay with your with god for sure کیسے ایک دن ڈھرا کر پرمیشور کے وچن میں گیہرائی سے جا کر پرمیشور کو پھوچیں آج میرے اور آپ کے پاس سمیں ہر چیز کا ہے پرمیشور کے پاس جانے کا نہیں آج میرے اور آپ کے پاس فلم دیکھنے کا سمیں شنیوار تو بہت ہی اچھا دن ہوتا کئی لوگ کے لئے ہفتے بار بہت تھک جاتے ہیں پارٹیز میں جاتے ہیں سنما دیکھتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ لیکن ان کی انجوائیمٹ پرمیشور کے ساتھ نہیں ہوتی ہے کیونکہ جانتے ہیں کچھ پریواروں نے مجھے کیا کہا ارے اس سر پرمیشور کے وچن میں جا کر مزا نہیں آتا آج یہ ہے ہماری ستھی آج ہماری ستھی یہ ہے کہ میں اور آپ پرمیشور کو اپنے جیون میں مزے کے لئے پڑھتے ہیں کوئی نوول نہیں ہے بائبل جیون کی بستک ہے اور اس جیون کی بستک کو یدی آپ نے اور میں نے دھیان سے نہیں پڑھا اس کے نردوشوں کا پالن نہیں کیا تو جانتے کیا ہوگا نیا کے دن آپ کا اور میرا نام جیون کی بستک میں نہیں ملے گا کاٹ دیا جائے گا کیا ہوگا پھر پھر یاد کیجئے گا کہ آپ نے شنیوار کو تو بہت پارٹیز کری پھر یاد کیجئے گا کہ نئی سے نئی فلم آپ نے دیکھی فریاد کیجئے گا آپ نے بہت بڑے بڑے کام کر دیے لیکن پرمیشور کو اپنے جیون میں لینا بھول گا آج آپ کو اور مجھے اس بات کو جاننا ہے کہ اگر جیون میں آگے جانا ہے take god with you پرمیشور کو اپنے ساتھ لے کر بڑھئے کیونکہ سچی آشیش اگر آپ کو چاہیے آشیشیں ملیں گی شیطان بھی دیتا لیکن وہ شنک ہوتی لیکن آپ کو پرمیشور کے ساتھ بڑھئے پرمیشور کی آشیشوں کو لے کر بڑھئے اکواس کا دن کا مطلب ہے اپنے آپ کو برائی سے روک رکھیے اور جو اگلی بات لکھئے وہ آپ اور میں اس میں انوالڈ ہیں بھی مہا سوا میں پرچار کرو پرمیشور کی وچن کا پرچار کرو پرستیتی چاہے کوئی بھی ہو اسی کے لئے ٹھہرائے گئے ہیں آپ اور میں پرستیتی کوئی بھی ہو آج کہتا ہے پرمیشور کا وچن لوگوں کو اکھٹا کرو کیوں دن مرے ہیں لوگوں کو پرچار کر کے اکھٹا کرو اور انہیں سچائی سے واقف کراتے ہوئے پرمیشور کی پریم اور انگرے کا وچن سناو اسی کے لئے ہم تیار کیے جا رہے ہیں یہی ہے وہ آشیش جس کے لئے پرمیشور ہمیں اپنے لئے تیار کر رہا ہے سبھا کو پوتر کرو یہ بہت بڑی آشیش ہے کم مطا کیے گا بائبل میں کیا لکھا ہے جب تم پوتر ستھان پر ارون بھائی جڑتے ہیں پرمیشور کی آشیش آپ کے اور آپ کے گھرانے کو جب پرمیشور کے لوگ میرے ساتھ جڑتے ہیں میں اور آشیشت ہوتا ہوں جانتے کیا لکھا ہے ارون بھائی ہم یوئیل نمک پستک پڑھ رہے ہیں دوسرا دیائے بارہ سے سترہ پت کیونکہ آپ نے لیٹ جوائن کیا ہے بائبل آپ کے ہاتھ میں ہمیشہ ہوتی میں جانتا ہوں یوئیل کھول لیجے گا دوسرا دیائے بارہ سے سترہ پت اور اس کے سولوی آیت کہتی ہے لوگوں کو اکھٹا کرو سبا کو پوتر کرو سبا کو پوتر کرو کیوں کیونکہ بائبل کہتی ہے پوتر بنو کیونکہ تمہارا بلانے والا پوتر ہے آیت پرمیشور کہا یہ وچن میرے اور آپ کے پاس پہنچ رہا ہے اور اس کا ادیش ہے کہ میں اور آپ پرمیشور کے نئے مرشوت کو گرہنڈ کر کے پوتر تا کو اپنے جیون کا ایک ماتر ادیشش ٹھہرائیں جس سے کہ میں اور آپ اند جیون میں پرمیشور کے ساتھ بنے رہ سکیں پوتر تا سبا کو پوتر کھو یہ کچھ چتاونیاں ہیں یہ انسٹرکشن سمجھ لیجے گا جس کے انسار مجھے اور آپ کو پرمیشور کے ساتھ بڑھنا ہے پرمیوں کو بلالو پرمیہ مطلب پرمیشور کے سیوکوں کو بلالو کلیسیا میں جو پرچین ہیں ان کو بلالو کئی بار ہم اپیکشا کر دیتے ہیں کلیسیا میں بزرگ لوگوں کی لیکن پرمیشور نے اس بات کو صاف طور پر سکھایا ہے اور سکھاتا ہے کہ ہمارے گھر میں جو بزرگ ہیں سب سے پہلا ستان انہی کو دیں کیوں بائبل صاف کہتی ہے تیرے بھائی تیرے بابا جسے تُو نے دیکھا ہے یدی تُو اس سے پرمیشور نہیں رکھ سکتا تو پرمیشور سے کیوں کر رکھے گا آج بہت ساری لوگ ایسے ہیں جو آپ کو بڑے ہس ہس کے بتا دیں گے کہ سب مجھے پرمیشور سے دلی پرے میں گھر کی ستی تیچہ جتی مرضی خراب ہو بابا آپ کسی کونے میں پڑے بیچارے بھوکے پڑے پیاسے پڑے راہ دیکھ رہے ہوں کہ ایسے لوگ آشیش پا لیں گے نہیں بائبل پر ایک ماتر ہی آگیا ایسی ہے جس کے ساتھ پرمیشور کی واچہ جڑی ہے اپنے ماتا پتا کی عزت کر جس سے تیری عمر زمین پر دراز ہو you have a life in fullness میں اس کو ایکسٹینڈ کر دیتا ہوں اپنے ماں باپ اپنے بھائی بین ہر اس وقتی کی جو تم سے جڑا ہوا ہے اس کی عزت کرو اسے پریم کرو اس کے لئے کھڑے ہو اور اس کی چنتہ کرو کیونکہ بابل کہتی ہے ہر ایک وقتی کس کی چنتہ کرے اپنی نئی دوسرے کی ہتھ کی چنتہ کرا کرے کیوں دوسرے کے لئے کی گئی پراتنا پرمیشور کو بہت باتی ہے اور پرمیشور آپ کی اور میری ہیڈن اچھاؤں کو جانتا ہے پرمیشور بڑے پیار سے وہ آپ کو پورا کر دے گا کیونکہ آپ نے اپنے لئے نہیں مانگا اس سمے میں آپ نے مانگا کسی اور کے لئے اور پرمیشور نے یہ آشیش آپ کے گھرانے کو بھی دے دی اسی لئے لکھا ہے پرنیوں کو بلا لو کسی کو چھوڑ کر آگے مت بڑھئے کسی کو چھوڑیے ہر ویکتی کو بڑے آگرہے سے لائیے پرمیشور کے پاس اسے بٹھائیے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر سہج محسوس نہ کرے لیکن اس سے کہیے کہ بھائی بیٹھ کچھ دیر تو بیٹھ اور دیرے دیرے آپ پائیں گے کہ وہ ویکتی دیرے دیرے پرمیشور میں آنند لینا چرو کر دے گا اور آپ پرمیشور کی اس آشیش کو پورا کرو گے پربو میں صدا آنندت رہو میں پھر کہتا ہوں آنندت رہو اور تمہارا یہ آنند پورا ہوگا کس کے ساتھ پرمیشور کے ساتھ پرنیوں کو پلا لو بچوں اور دودھ پیوئوں کو بھی کھٹا کرو کیوں کیوں نے کھائیے بچے نششل ہوتے کوری سلیٹ کی طرح آپ انہیں جیسا پروگرام کریں گے وہ بڑا پہ تک بھی اس سے نہیں ہٹیں گے کلی میں رات کو ایک ریل دیکھ رہا تھا and I was thrilled to see a boy of six years preaching the word of God چھے سال کا بچہ اور میں اس کے آدمیشواس کو دیکھ کر دنگ تھا کیونکہ اس کی ماں نے پوچھا کہ بیٹا تم کیا پڑھ رہے ہو اس نے کہا میں اس وچن کو پڑھ رہا ہوں کیا سیکھا اس کی ماں نے پوچھا and he explained the word so extensively کہ مجھے من سے کچھ ہی ہوئی اور جانتے ہیں اس بچے کو دیکھ کر نہیں آشیش گئی اس کے ماں باپ پر کیا train کیا اپنے بچے اسی لئے لکھا ہے کہ بچوں اور دودھ پیوہوں کو بھی کھٹا کرو آشیش ہے ان کے اوپر بچوں کو بچوں کو میرے پاس آنے دو انہیں منع نہ کرو کیونکہ سورگ کا راجے ایسوں ہی کا ہے اگر آپ آج اپنے چھوڑے بچوں کو پرمیشن کے پاس نہیں لا رہے تو آپ انہیں سورگ کے راجے سے ونچت کر رہے ہیں شروع سے اپنے بچے کو لے کر پرمیشن کے پاس آئیے پرمیشن سے کہیے پربو یہ بچہ آپ نے دیا آپ کی بڑی آشیش ہے آپ کا دیا ایک بھاگ ہے میں تو جو کروں گا کروں گا لیکن آپ اس کی ابھی سے رکشہ کریں جانتے پرمیشن اگر بچپن میں کسی کو پکڑ لیتا ہے تو آشیش اور بڑی ملتی ہے کیونکہ وہ بچپن سے ہی پرمیشن کو جانتا سمجھتا اور پرمیشن کے ساتھ چلتا یہ آشیش ہے اور لکھا ہے دولہ اپنی کوٹری سے اور دولن بھی اپنے کمرے سے نکل آئے دولہ اپنی کوٹری سے اور دولن بھی اپنے کمرے سے نکل آئے یعنی ویوہا میں بھی یہ دیا آپ جڑے ہیں پرمیشن نے آپ کو جڑا ہے تو آپ کے لئے سب سے بڑی آشیش کیا ہونی چاہیے پرمیشن کی سبھا میں پرمیشن کے وچن کو سن کر آشیش پانا کیوں کیوں لکھا یہ وچن کہ دولہ کوٹری اور دولن کمرے سے نکل آئے کیونکہ دولہ اور دولن کا مطلب ہے کہ ویکتی اپنے نئے جیون کو شروع کر رہا ہے ایک جوڑے کے روپ میں ایک پریوار کے روپ میں آپ ایک نئے جیون کو شروع کر رہے اور اگر یہ جیون پرمیشن کے ساتھ شروع کرو گے تو آپ کا جیون اتنا ہی آشیشت اور آنندت ہوگا آج آپ دیکھتے ہو ایک پرتھا چل گئی ہے شادی ہوئی شادی کے بعد دوسرے چوتھے دن نئے جوڑے کو بیج دیا جاتا ہے ہنی مون اس کے پیچے ترک کیا دیا جاتا ہے نیا جیون شروع کیا ہے صاحب ایک دوسرے کو اچھے سے جان لے سمجھ لے ہم اسے دنیا بر کی چیزیں دے دیتے ہیں جولری دے دیتے ہیں پیسے دے دیتے ہیں یہ دے دیتے ہیں پیکنگ کرا دیتے ہیں ٹرپ سپانسر دیتے ہیں بچوں کو ودیش بھی بھیج دیتے ہیں لیکن ایک چیز کبھی نہیں دیتے ہیں اس کے ہاتھ میں بائبل نہیں دیتے ہیں جانتے ہیں جس بائبل سے میں پریچ کر رہا ہوں وہ کیا ہے میری شادی کے دوران ایک پینڈی کارسٹل پادری آئے اور آ کر انہوں نے میں ہاتھ میں ایک بڑی اچھی سی چیز رکھی اور جیسی انہوں نے رکھی میں سمجھ گیا یہ بائبل ہے میں نے اسی وقت کھول لیا وہ تھوڑے سے آسہج ہوئے انہیں لگا کہ یہ کہے گا یہ کوئی دینے کی چیز ہے شادی میں بائبل دے رہا جانتے ہیں میں نے کیا کہا میں نے اس بھری سباہ میں میرے ریسپشن میں میں نے ان کو بلایا اوپر اور اوپر بلا کر کہا کہ دیکھیں صاحب جتنے بھی گفت مجھے ملے ہیں اس میں سب سے انمول تحفہ آپ نے مجھے دیا سب کو بڑی سکتا ہوئی کہ صاحب پتہ نہیں کیا دے گا پادری صاحب میں نے ان کے ایک ہاتھ پکڑا اور انہوں نے کہا ٹھہریے پادری صاحب ایک منٹ کھڑے رہیے کیونکہ بڑی تجزی سے دیکھے نکل گئے انہیں لگا کہ یہ ڈی آئی جی صاحب کے سبتر ہیں انہیں لگے گا یہ کیا دے گیا یہ آدمی میں نے کہا ایک منٹ پادری صاحب کھڑے رہیے ابھی آپ کا کام پورا نہیں ہوا وہ بیچارے کھڑے رہے گئے مجبورا کیونکہ میں نے ہاتھ پکڑ لیا تھا لوگوں نے بڑی اتھ سکتہ سے قریباً وہاں پندرہ سو دوہزار لوگ موجود تھے لوگوں نے بڑی اتھ سکتہ سے دیکھا کہ پادری صاحب دیکھا گئے میں نے بائبل کھول لی تھی میری پتنی میں اتھ سکتہ سے دیکھ رہی تھی میری اور کیونکہ ارینج مریج تھی میرے فادر بہت سٹرکٹا آدمی تھے آج کل جیسے کسی کی شادی لگتی نا لوگ دھوہ دھار دن دن رات رات باتیں کرتے میرے فادر بہت سٹرکٹ مین انہوں نے کہا شاہ بات چیت تو کرنی ہی نہیں ہے جاننے کے لئے پوری عمر پڑی ہے خبردار فور اٹھا کر پتی آئے میں آگیا کاری بیٹا تھا میں نے شکر نہ بات کی نہ میں کرنا چاہتا تھا معلوم تھا کہ جیون میں ساری عمر کیونکہ پتا جی کا انوبہ مجھ سے زیادہ بڑا تھا میری پتنی بھی حیرت سے میرا مو دیکھ رہی تھی میں نے بائبل کو ہوا میں اٹھایا لہرہایا اور میں نے کہا یہ ہے سب سے بڑا گفت جیون کا وچن دیا ہے اس نے مجھے اور میں نے کہا پائیز اب ایسے مت جائیے گا دیکھیں آپ چھپ چاپ چلے گئے پکڑیے مائک دیجئے وچن پر ہاتھ رکھ کر ہمارے پریوار کو آشیش کیونکہ یہ پریوار نیا بن رہا ہے ایسے نہیں جائیں گے آج بھی وہ یاد کرتے ہیں میں اور اس کے بعد وہ مجھے ملے کہتے ہیں میں ڈر گیا تھا آپ نے اتنی کس کے میرا ہاتھ پکڑا تھا میں ڈر گیا تھا کہ پتہ نہیں آپ کیا کہو گے میں نے کہا نہیں پادیسا جڑ تو میری وہی ہے آتا میں بھی ایک پاسٹر کے پریوار سے ہی ہوں نہ میرے لئے سب سے بڑی آشیش آپ لے کر آئے تھے لوگ ڈیکوریشن پیس پیسے روپیاں ساڑی پھلانا ڈکانا لائے تھے لیکن آپ لے کر آئے پرمیشنر کا وہ وچن پرمیشنر کی وہ بائبل جو آج بھی تئیس سال بعد میرے ساتھ بنی ہوئی ہے گفت پرانے ہو گئے کچھ ٹوٹ گئے کچھ پھیک دئیے گئے پرمیشنر کا وچن آج بھی میرے ساتھ ہے کیونکہ یہ شکشہ مجھے بچپن سے میرے مہباپ نے دی تھی یہاں لکھا ہے دولہ اپنی کوٹری سے اور دولن بھی اپنے کمرے سے نکل آئے آج میں اور آپ اپنے بچوں کو ہنی مون پر بھیجتے ہیں میں برا نہیں مانتا اس بات لیکن جاتے وقت اگر آپ مہباپ ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ پرمیشنر کی پروٹیکشن میں بھیجیں اس بچے سنساری ساری چیزیں آپ نے اسے دے دی پیسہ دے دیا آپ نے روپیے دے دی آپ نے ٹکٹ دے دیا آپ اگر امیرے تو آپ نے فلائٹ کے ٹکٹ دے دی ویزا پاسپورٹ سب ہو گیا لیکن بینا پرمیشنر کے اگر وہ چلے گئے کیا وہ جیون سکسیسفل ہوگا کیا وہ ویوائی جیون سکسیسفل ہوگا کیونکہ کارڈ پر کئی مسیح لوگ چیزیں الگ نہ کریں کیا کیول یہ آیت ہے دکھانے کی آیت ہے کیا چاہتے نہیں کہ آپ کا بچہ آپ کا پریوار بڑھے جڑے اور پرمیشنر کی آشیش لے کر آگے جائے کیا نہیں چاہتے ہم ایسا اور یہ چیز اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ یہ لکھا ہے کہ اپنے کمرے سے نکل آئے کیوں پرمیشنر کی وچن کو لینے کے لیے اس لیے آج میں اور آپ کیا کرتے ہیں دولہ دولہ ان کو کمرے میں بند کر دیتے ہیں پرمیشنر کیتا ہے وچن کے لیے باہر لائیے آج وشواس رکھئے میں نے اپنے گھر میں کوئی بھی آئیوجن کبھی نہیں کیا میری پتنی کو بہت برا لگتا ہے خاص طور سے میں بہت برا لگتا ہوں کیونکہ میں نے کوئی آئیوجن نہیں کیا آپ جانتے ہیں کیوں نہیں کیا کیونکہ بائبل میں لکھا ہے ان کو دو جو تمہیں آشیشیں دے پائیں آشیش کے سوا کچھ نہ دے پائیں میرے سارے آئیوجن کہاں ہوتے آناتہ آشرم میرے گھارے آئیوجن کہاں ہوتے ودوہ آشرم کیوں جانتے ہیں کیونکہ کیونکہ ان کو جو بھی آپ دو گے وہ بیچارے گریب لوگ آپ کو آشیشی دے پائیں میں نے اپنے بچوں کا جنم دن بھی مدر ٹریسہ ہوم میں منایا پہلے پہلا کیوں جانتے ہیں کیونکہ بائبل کے ہوں سارے چلیے اتنی اچھی آیتیں اتنی اچھے وچن صرف پڑھنے کے لئے نہیں لکھے آج لوگ بڑے بھوی آئے جن کرتے ہیں فرسٹ برد آہا میرا فرسٹ برد اناتہ آشرم میں ہوا میرے چھوٹے بیٹے کا جنم دن میں اناتہ آشرم میں منع اور جب وہ تین سال کا ہوا تو اس نے اس سے بوچھا یہ بچے کون ہے پاپا جن کو آپ ہمیں ملانے لائے میں نے اسے ایک ہی بات سمجھائی میں نے کہا بیٹا تم مو کھولتے ہو تمہاری اردشا پوری ہوتی ہے کیونکہ فرمیشو نے تمہیں ماں باپ دیئے ہیں یہ بچارے وہ بچے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں اور یدی ہیں بھی تو انہوں نے چھوڑ دیا میرے بچے چھوٹے والے نے بڑے بھولے پن سے پوچھا کیوں میں نے کہا بیٹا کوئی بھی کاران ہو سکتا جانتے میرے بیٹے نے کیا کیا یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ بچن بھی میرے بیٹے نہیں دیا بڑے بیٹ میں ایک بچہ چھوٹا تھا وہاں وہ الٹا ہو کے رو رہا تھا اس کو کوئی چھوٹے والے نے ادھر ادھر دیکھا اور میرے پاس آ کر کہا یہ رو رہا ہے کیسے چھپ ہوگا میں نے کہا بیٹا جو باہر دیدی دیکھ رہا ہے نا وہ ان کو دیکھتی ہے ان کو بلالا اب کچھ آزتیں خراب بھی ہیں ہمارے بچوں میں کیونکہ ان کے دادا پولیس میں ادھکاری تھے یعنی میرے پیتا جی تو بچوں میں وہ ہے گندی عادت جانتے ہیں تین سال کے بچے نے جا کر کیا کہا تین سال کے اس بچے نے جا کر کہا آپ کو سنائی نہیں دیتا دیدی کہ ایک بچہ اولٹکے رو رہا ہے اٹھاو اسے میں ڈر گیا کیوں کیا ہوا بار اور بچاری لڑکی سہمی ہوئی اندر آئی اور اس نے اس بچے کو گھوٹ ملے لی میں نے سنسکار ہی نہیں دی ایسے کہ پارٹی بناو یہ کرو نہ میں نے سنسکار دی ہے لیسر نول لوگوں کے پاس جا کر اپنی آشیشیں ڈھونڈو ان سے دعائیں لو ان کے ساتھ بڑھو اور اپنی آشیشوں کو ڈھونڈو میری پتنی کو شروع میں بہت برا لگانا ہے یہ کیا طریقہ دنیا کہاں جا رہی ہے بڑے سے بڑے بھوے آئے جنورے فائز چارٹنز میں ادھر ادھر اوقات سے بڑھ کر لوگ کرنا ہے تم نہیں کرتے کچھ بھی میں نے کہا امید بھی مت رکھ رہا میں کروں گا ہی نہیں کروں گا نہیں کیوں میں نے کہا بائبل میں نہیں لکھا بھائی بائبل میں لکھا ان کو جو دو جو طرف آشیش دے سکے آج اگر آپ ایسے لوگوں کو بلا کر پارٹیاں کرو گے تو وہ آپ کو ریٹرن گفٹ میں چیز دے کر جائیں گے ریٹرن میں تو مجھے صرف پراتھنا ہے چاہیے گفٹ نہیں ہے آج میرے بچے کبھی بھی یقین جانیے میرا بیٹا اکیس سال کمپلیٹ کر گیا اس نے کبھی زد نہیں کری پاپا پارٹی کر دو نیور اسے پتا کہ بات نہیں کرے گا وہ شکشہ میں نے اسے دی ہی نہیں میرا چھوٹا بیٹا بارویں سال میں اس نے کبھی زور نہیں لگایا کہ پاپا میں اپنے برڈے پر اپنے فرنڈز کے ساتھ پارٹی کرنے اسے معلوم ہے نہیں کرے گا باپ کیونکہ اس کے لئے ہم ٹھہرائیں نہیں گئے سنسار کے صدرش بن کر پرمیشور نے نہیں بھولایا ہاں میں آج ہم سنسار کے صدرش بنے ہیں ہمارے بچے بھی اوقات سے باہر نکل کر پارٹیاں کر لیں نہ اور یہ چیز میں نے سیکھی کس سے ایسا نہیں کہ مجھے آسمان سے پرکاشن آیا نہیں I've seen my father انہوں نے ہر چیز میں ان لوگوں کو رکھا آگے جو less fortunate تھے ایک برڈ ہی استعمال کرتے تھے پھرے پتا جی less fortunate اور میں بہت دنے بات دیتا ہوں کہ وہ ایسے گھرانے سے آئے تھے جنہوں نے بھوک بھی دیکھی تھی تنگ حالی بھی دیکھی تھی پریشانیاں بھی جھیلی تھی اور اس بات کو وہ بہت خوشی سے سویکارتے تھے بڑی بڑی پارٹیز میں انہوں نے کہا سب میں راج پریوار سے نہیں ہوں میں کیسے پریوار سے ہوں جنہوں نے کئی راتیں بھوکے رہ کر بھی پرمیشور کے ساتھ گزاری ہے میرے لئی آشیش ہے میں اس بات کو کہتے ہوں کبھی نہیں لے جاتا لوگ کہتے ہیں سب میں تو آسمان سے گرا تھا سب میرا پریوار بہت اچھاتا ہوں نا میں صرف اس بات کو پر گروف کرتا ہوں کہ میرے ماں باپ یا میرے نانا نانی یا میرے دادا دادی وہ لوگ تھے جنہوں نے حل پر ہاتھ رکھ کر کبھی پیچھے نہیں دیکھا اور یہ آشیش میرے پر ٹھہر گئی لکھا ہے یاجک جو یہوا کے ٹیل ہوئے ہیں وہ آنگن اور ویدی میں رول ہو کر کہیں یہ یہوا اپنی پرجا پر ترسکا یہ دن آنے والے ہیں آنے والے یہ دن آج اتر پردیش میں یہ دن آ بھی گئے ہیں کئی جگہ پر پروپٹیز کھالی کرنے کے آدیش ہو گئے ہیں کئی جگہ پر چرچز گرا دیئے ہیں ڈلی میں گرا دیئے گا ایک چرچ دور کیوں جا رہے ہیں آج کئی لوگ گلیوں میں کئی پاسٹرز کو میں سنتا ہوں بلکہ نام بھی دے دو ریورن یوسف دارس کو میں سنتا ہوں وہ گلی گلی میں کھڑے ہو کے پرچاہ ترے ہیں میرٹ میں استحتی آگئی ہے آنگن اور ویدی کے بیچ میں رول ہو کے پرچار ہو رہا ہے آج ہی یوہ اپنی پرچا پر ترس کھا آج یہ استحتی ہے آج بہت شدت سے برمیشور کے وچن کو سنانا ہے گلے سے نہیں سنانا ہے من سے سنانا ہے گلے سے نہیں اگر آپ کنونس نہیں ہیں تو آپ پرمیشور کے وچن میں نہ جائیں بہتر ہے لیکن اگر آپ سنا رہے ہیں سمپون من کے ساتھ پرمیشور پر پاس جائیے تب آپ سنا پائیں گے پرمیشور کے وچن پر اور لکھا ہے ہی یوہ اپنی پرچا پر ترس کھا اور اپنے نجبہ کی نام درائی نہ ہونے دے آج یہ ہو رہا ہے اتر پردیش میں آج ہمیں ٹارگیٹ کر کر لکھا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سب یہ پرپرٹیز کیا ہیں لیز کی ہے خالی کرو کیا ہو رہا آج وہ لوگ جو بہت اچھلتے کھوٹتے تھے آج وہ پرمیشور کے پاس کھڑے ہو کر پراتنا کرنا ہے کیوں کیونکہ سنکٹ بہت بڑا ہے گھروں پر سنکٹ ہے چرچز پر سنکٹ ہے سکولز پر سنکٹ ہے اس لیے آج میری اور آپ کی ستی بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں پرمیشور کے سامنے رو رو کر پراتنا کرنی چاہیے پرمو ہماری رکشہ کر ہمارے من کی رکشہ کر ہمارے پران کی رکشہ کر شیطان کے حملوں سے ہمیں بچا ہمارے پریواروں کو اپنے پاس کھیچ لیں لیکن ہم میں سے کئی لوگ اب بھی بہت بے فکر ہیں پرمیشور کے نجھ بھاگ کی نام دھرائی آج پرمیشور کے بھون کو کھالی کرنے کے نوٹیسز جا رہے ہیں لیز کی زمین ایسا آپ کھالی کرو یا تو چکاؤ آج مسیح کمیونٹی کے بعد لاکھوں کرو روپے نہیں ہے اور جن پہ ہے ان کی ستی آپ جانتے ہو ایسی ستی میں سب سے پہلے بھاگ جاتے ہیں پیسہ لے کا لکھا ہے جاتی جاتی نہ جاتی جاتی اس کی اپما دینے پائے آج لوگ نام دھرائی کے ساتھ کہتے ہیں آرہ یہ مسیح لوگ ہے وہ دیکھو قرآن کے اوپر آج اس چیز کو اپنے جیون میں اتاریے یہ سندھیا کا سمیں ہے آپ کی اور میرے جیون کے لئے امپورٹنلسٹ لیے ہے کہ آپ آج وسط ستی کو آج کی ستی کو آج کے دن کو میں آپ پرمشور کی ستی کو دیکھ کر شیطان کی ستی کو دیکھ کر پرمشور کے پاس جائیں کم سے کم کہیں پرمشور سے ربوں میرے من کی رکشہ کرے میرے شریر کی رکشہ کرے میری آتما کی رکشہ کرے میرے پریوار کی رکشہ کرے ہماری کلیسیا کی رکشہ کرے اور ہمارے ورہت کلیسیہ کی رکشہ کریں آج رو رو کی میری اور آپ کی پراتنہ ایسی ہونی چاہیے آج میٹھے پرچار کا سمیں گیا ڈھیلے پرچار کا سمیں گیا آج جو بھی پرچار کرو اس پر من پہ ہاتھ رکھ کے کہو پربو مجھے اتنی سمرت اور شکتی دے کہ میں پوری شکتی سے آپ کے ورچن کا پرچار کرو سارا دن کالیج میں گھسنے کے بعد دن میں دو بار پرچار کر لیتا ہے میں نے کہا مجھے بلکل تھکان نہیں ہوتی بلکل نہیں بلے صبح پرچار کر کے تو کالیج بھاگتا ہے سارے دن وہاں کودتا پھانتا یہ کام کرتا ہے اس کے بعد تو اگنوں میں بیٹھ جاتا ہے اگنوں سے بھاگ کر تو پرچار کرنے کھڑا ہو جاتا ہے میں تو نہ بول پاؤں اتنا میں نے ایک دن بڑے کٹھوڑ شبتوں میں بڑی بہن سے کہا فرمیشور کی شکتی اگر آپ کے ساتھ ہے نا یہ ساری چیزیں آپ کے لئے بہنا ہے ڈر نہیں لگے گا اور جانتے ہیں وہ آشیش بڑھ گئی یہ بات میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں وہ آشیش بڑھ گئی پہلے تو دو ہی پیجز پہ آ رہا تھا میں صبح شام پرسو ایک تیسرے پیج نے ہم اترت کیا اور انہوں نے کہا سر ٹائم دیجیے ہمیں بھی کیونکہ لوگ ڈاؤن میں ہم کے پیج پر بھی بولتا تھا ڈاکٹر ایگنیس فلیپ hope for the changing world انہوں نے مجھ سے سمیں مانگا میں نے کہا دیدی مجھے ہر سنڈے چھ بجے کا سمیں دے دو سہر سوکارا میرے لیے ایک ایڈیشنل آشیش پرمیشور نے ٹھہرا دی کیا ہے وہ آشیش سارے ہفتے دو دن پرمیشور کے دن میں تین بار صبح ساڑھے چھ بجے کل فیملی آف ٹرائس منسٹری شام کو چھ بجے hope for the changing world اور رات کو آٹھ بجے آگرہ مسیح منلی پرمیشور آپ کو طاقت دیتا ہے ایک چیز آپ کے ساتھ اور شیئر کرتا ہوں صرف گجنن بھائی صبح موجود تھے باقی لوگ تھے نہیں صبح میں میں نے اس کو شیئر کیا تھا کل رات کو میں نے اچھا کھا سا کھانا کھایا اور اس کے بعد میرا من کے ایک اچھی سی مٹھائی رکھی تھی وہ بھی کھا گیا میں ساڑھے گیارہ بجے میرے من میں آیا کہ یار ذرا شگر چیک کرو کیونکہ تم ڈائیبیٹک ہو میٹھا تو تم چر گئے ہو پراتنہیں بھی تم بڑی کر رہے ہو اور پرچار بھی تمہارا بڑا ہو رہا ہے تم نے پراتنہ کر کے پرمیشور کو یہ بھی کہا کہ پرمیشور جیسے نامان کوڑی کو ٹھیک کیا میرے شریر سے میری بیماریوں کو نکال پھیک میرے من نے کہا جرہا ایک بار شگر ٹیسٹ کر کے دیکھا اندر سے اٹھا ڈر میں نے کہا بیٹا تم نے مٹھائی کارک کیا اور اگر مٹھائی کھا کے تمہاری شگر نکلی تین سو یا چار سو تمہاری نیند گئی پھر بھی میں نے پرمیشور جیسے پراتنہ کی پرمیشور میرے من سے سندے کو بھگا اور اپنے آشی چھوڑ جانتے ہیں کھانے کے دو گھنٹے بعد میں نے شگر جانچی تو کتنی تھی مٹھائی کھانے کے بعد بھی it was 134 پرمیشور نے ایک بار پھر بتایا کہ میرا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ میں تمہیں دینا سکوں اور میرے کان بہرے نہیں ہو گیا کہ میں تمہیں سننا سکوں 134 is the ideal شگر after food دو سو سے کم میں نے کھلی آنکھوں سے پرمیشور کو دھنیواد دیا کہ پرموت تو آج بھی ویسا ہی ہے جیسا دو ہزار سار پہلے تھا آج بھی تو ویسا ہی ہے ایک آشیش کو میں نے اپنے جیون میں لیا پرمیشور کے لیے ہزار ورش ایسے ہیں جیسے کل کا دن اور دو ہزار ورش کیسے ہیں جیسے آج کا دن ہزار ورش ایسے جیسے کل کا دن جو بھید گیا اور دو ہزار ورش آج کا دن ہے ہے نا یہ آشیش ہے نا یہ پرکاشن جو پرمیشور آپ کو دیتا ہے دو ہزار ورش بیتنے کے بعد بھی پرمیشور کی سمرت وہی ہے مانگنے میں کمی ہے دینے میں نہیں کہ ان کا پرمیشور کہاں رہا آج لوگ یہ سوال کرنے لگے ہیں کہاں ہے آپ کا پرمیشور آپ تو بڑی دعوے بڑھتے تھے بڑی اونچی اونچی باتیں کرتے تھے کہ سب ہمارا پرمیشور یہ ہمارا پرمیشور وہ کہاں ہے آپ کا پرمیشور اور یہ ہمارے لئے شرم کی بات ہے برا مت مانیے گا میں ایسے شبد استعمال کر رہا ہوں لیکن ہمارے لئے شرم کی بات کیونکہ ہم اپنے وشواس میں پرپکو نہیں ہیں نہیں دیتے روز ہم کبھی کبھی پرمیشور کے بچن کو میں جاتے ہیں لیکن روز جانا چاہیے کئی بھر میرے بچے کہتے ہیں رہے پاپا یار تھک گئے بالکل نہیں تھک گئے تین ٹائم تمہیں کھانا چاہیے بڑا شاندار لیکن پرمیشور کے پراتنہ میں تم ایک بار بھی نہیں بیٹھ پائے جانتے ہماری ستھی کیسی ہے یسو مسیح گیت سامنی باگ میں پراتنہ کرنے گیا اور چیلوں سے کہا بری گھڑی ہے میرے ساتھ جا کر پراتنہ کرو کہ شیطان ہمارے جیون میں نہ آئے لوٹ کر آیا کیا ہوا چیلوں کو سوتے ہوئے پایا تینوں بار ایسا ہی ہوا شیطان نے اس کے چیلوں پر عدکار کر لیا اور اس نے کہا آپ سوتے ہی رہو آج پرمیشور جب کئی بار ہمیں ٹیسٹ کرے گا اور پائے گا کہ سو رہے ہیں تو ایک سٹیج کے بعد پرمیشور کہے گا آپ سو ہوتے ہی رہو اور آج بہت سے لوگ سو رہے ہیں روینی جی کی میں عزت پتا کیوں کر رہا ہوں اس سمیں فیجی میں بجرہ ہوگا تین کے اوپر اس سمیں شاید وہاں ساڑھے تین یا چار بجرہ ہوگا صبح کا لیکن خدا کی اس بندی کو دیکھی ابھی تک جاگرت ہے ابھی تک وہ کمنٹ کر رہی ہے اور اس سے وہ مجھے بتا رہی ہے کہ ابھی بھی میں سن رہی ہوں آپ کو ابھی بھی ہمارا آپ تو اپنا سمیں نکال کر سن رہے ہیں اپنی نیند کو قربان کر کے سن رہی ہے یہ ہے آشیش مجھے اور آپ کو اگر کوئی کہہ دے نا چار بجے پرمیشن کا وچن سنو میں اور آپ کہنے گا یا نیند خراب کر کے سن رہی ہے آشیش پائیں گی وہ ہم سب ہی پائیں گے لیکن وہ زیادہ پائیں گے کیونکہ اپنی نیند کو قربان کیا ہوگا صبح کے چار بج رہے ہوں گے وہاں اس سمیں آئی سپوز کیونکہ جب سات سے آٹھ بول رہا ہوتا تھا تو تین سوا تین بج رہے ہوتا ہے اب تو چار سے اوپر کا سمیں ہو لیکن وہ جگ کر سن رہی ہیں یہ آشیش ہے آج بجور آپ کو اس دوش سے بچنا ہے کہ لوگ ہم سے کہیں آپ کا پرمیشن کہاں رہا بھائی کون سے پرمیشن کی بات کرتے ہو آپ کیسے کہو گے وہ جیوتہ ہے اس کے لئے امپورٹن چیز ہے کہ آپ کی اور میرے پھلوں سے لوگ پہچانے آپ کی اور میرے نئے منشورتوں سے لوگ پہچانے کہ ہم پرمیشن کی ہیں آج اس آشیش کو لے کر جائیے اور جڑیے پرمیشن کے ساتھ پائیے اس رات میں پرمیشن کا ساتھ پرمیشن کے ساتھ آشیش لے کر سوئیے اور آشیش کے ساتھ ہی صبح اٹھئیے کل صبح ساڑھے چھے بجے پھر سے ہم جڑیں گے فیملی آف کرائیس منسٹری پیج پر پرمیشن کے ایک نئے وچن کے ساتھ پرمیشن آپ سبوں کو آشیش کریں آئیے ہم پراتنا کریں تمام آشیشوں کے دینے والے پرمیشن یسو مسیح میں ہمارے باپ اور خدا ہم دنبات کرتے ہیں سندر افسر کے لئے جو کہ آپ نے ہمیں دیا مشواس رکھتے ہیں پرمو کہ آپ ہماری دعاوں کو نہ صرف سنتے ہیں بلکہ آشیش بھی دیتے ہیں اور اس آشیش کو لے کر ہمارے جیون میں آگے بڑھنے کا موقع ہمیں دے کہ ہم اپنی آشیشوں کو لوگوں تک باٹیں ان کے مشواس کو بڑھائیں دن برے ہیں جہاں جہاں پرمو آپ کے لوگوں پر ستاو ہے جہاں جہاں سرکار آپ کے لوگوں کو ترہ ترہ کے فرمان سنا رہی ہے پرمو اپنی پوتر آتما کی آشیش ان کو ڈالیں جتنے ادھکاری ہیں پرمو ان کے اوپر آپ کا ہاتھ بنے اور سمجھ آئے کہ ایک پرباوی سلوشن نکلے اور آپ کے لوگ آپ کے ہاتھ کے نیچے سرکشت پائے جائے کوئی وپتی ان پر کبھی نہ پڑے دنواد دیتے ہیں اپنے بیٹے کے لئے پرمو سائمن کے لئے جنہوں نے یہ وچن مجھے لا کر دیا دنواد دیتا ہوں پرمو کہ آپ اپنے بچے کے لئے اپنے بچے کے ساتھ ہیں پرمو اور وہ آپ کے وچن میں گھس کر قرآن نیم سے ایسی ایسی چیزیں نکال کر دیتا ہے بشواس رکھتا ہوں کہ وہ اور آشیش پائے گا قرآنے والے سمجھ میں آپ کے لئے استعمال ہونے پائے گا ہم سب ہی آپ کے لئے استعمال ہونے کے لئے تیار کھڑے نہیں آپ کی آشیشوں کو لے کر بڑھتے رہیں سب کچھ مانگ لیتے ہیں آپ کے پریے پتل یہ سمسی کے نام سے سنے اور گرہن کریں آپ سب کو میرے اور میرے پریوار کیوں سے چین سی تھی